فانیا اپنے بابا سے کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں اور ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن ماما تو ہمارا خیال نہیں رکھتی انحصار کہتا ہے انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے جب آپ بیمار ہوتے آپ کو میڈسن کون دیتا ہے آپ کو کھانا کون کھلاتا ہے سکول کے لیے تیار کون کرتا ہے ماما ہی کرتی ہیں تو وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں ایسا نہیں سوچتے چلو آپ جا کر سو جاؤ فانیا کہتی ہے آپ آج یہاں پر سویں گے کیونکہ آپ کی اور ماما کی لڑائی ہوئی ہیں عزید اپنی امی سے کہتا ہے آپ بیبی کو سمجھایا کریں یہ تو انہصار ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے ورنہ مستہ بن جاتا ہے ایسے رشیدہ کہتی تم نے بہت سخت بات کیا اپنی بہن سے عزید کہتا ہے میرا مقصد اس کا دل دکھانا نہیں تھا میں صرف یہ لڑائی ختم کرنا چاہتا تھا عریبہ تعویز بدلتی ہے اور کہتی ہے کیا مصیبت ہے کبھی کوئی تعویز رکھ تو کبھی کوئی اس کی ساس دیکھ لیتی ہے اسے پھر عریبہ گملے میں بھی تعویز کو دباتی ہے عمبر کے گھر محلے سے ایک عورت آتی ہے بی سی لینے کے لئے وہ کہتی ہے تمہاری بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے اب یہ 35-36 کی ہوگی ہے اب اس سے شادی کون کرے گا عمبر کی امی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا میری بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی عمبر کہتی ہے امی اس عورت کو کہیں یہاں سے چلی جائے نزیہ کہتی ہے آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ آپ کو دکھے دے کر نکالوں گی بی بی عزت کو کہتی تمہیں اچھا نہیں کیا آج میں جیسے بھی ہوں تمہاری بہن ہو تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا ماریہ کہتی ہے اپنا عراض ہوتی ہے تو گھر میں بالکل رونک نہیں ہوتی اپنا امور ٹھیک کر لیں بی بی کہتی ہے اب مجھے کوئی سکون سے ناشتہ کرنے دے گا یا نہیں وہ گسے سے اٹھ کر چلی جاتی ہے افتہ عریبہ کو کہتی کوئی اور بات ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتی لیکن اب تم تعویز دھاگوں پر اتر آئی ہو میں نے خود دیکھا تمہیں ریان کے بستر پر تعویز رکھتے ہوئے الٹا عریبہ اپنی ساتھ سے بتتمیزی کرتی ہے ماریہ بی بی کے لئے چاہے لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونوں اس گھر میں ہوتے ہیں لیکن بات ہی نہیں کرتے بی بی کہتی ہے جبچہ تم آئی ہو میرے بھائی میرے ساتھ بتتمیزی کرنے لگ گیا مجھے سب نظر آتا ہے عریبہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے خالامی تعویز کروا رہے ہیں تاکہ میرے بچے نہ ہوں میں نے ان کے لئے اپنی ساری زندگی قربان کر دی اور وہ میرے لئے اتنا حسد رکھتی ہیں نگت کہتی ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں نور عریبہ کے پاس جانے لگتی ہے عریبہ کہتی ہے بہت گرمی ہے دور ہٹو مجھ سے عریبہ موہ بنا لیتی ہے تب ہی ریحان آ جاتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی کا موٹ کیوں آف ہے نور کہتی ہے بابا دادوں کے کمرے میں چلتے ہیں عزجن نتاشا کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ابو کی طبیت کیسی ہے نتاشا کہتی ہے یہ تو انہ سار کا شکر ہے کہ اس نے بلڈ دے دیا اور میرے بابا کی جان بچ گئی انہ سار بہت اچھے دل کا مالک ہے میری طرف سے تم اس کا شکریہ دا کر دینا امبر بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے محلے میں سب کو پتا چل جائے گا میری طلاق ہو گئی ہے سب مجھے باتیں کریں گے ماری اپنی ساس کو اٹھانے آتی ہے لیکن بیبی کہتی ہے امی سو رہی ہے تو سونے دونے رات ہو جاتی ہے رشیدہ اٹھتی نہیں ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہوتی ہے بیبی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ رشیدہ کو دکٹر کے پاس لے جاتے ہیں دوسری طرف امبر سے ٹریسٹ لیتی ہے بہت زیادہ اور نیند کی گولیاں کھا لیتی ہے اور اس کے پیرنٹس اسے ہسپٹر لے کر جاتے ہیں ازجد ماریہ کو کہتا ہے میں تمہیں کابیت ہمی کا خیال رکھنا تم دونوں کو کیسے پتا نہیں چلا کہ امی بھی ہوش ہو گئی ہیں فاہد کہتا ہے نہیں بھی پتا چلتا تم گصہ مت کرو ٹھیک ہو جائیں گی آنٹی ازجد اپنے مامو کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا ہوا ہے آپ کو افستر کہتا ہے میری بیٹی مر رہی اس نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی ہے ازجد کہتا ہے کہ میں آپ لوگ کے لئے پانی لے کر آتا ہوں تب بھی نیرز کہتا ہے کاؤنٹر پہ آکے پیمنٹ کر دیں امبر کی ساری پیمنٹ ازجد کرتا ہے